بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں پاکستان کی مختلف عدالتوں نے عدالتِ آلیہ یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ گائیڈ لائنز اور کچھ سیٹل پرنسپلز ایڈمنیسٹیشن آف جسٹس کے حوالے سے بنائے گئے جو کہ مختلف کیس لاز کے اندر ڈسکس کیے گئے ایڈمنیسٹیشن آف جسٹس انصاف کا بول بالا انصاف کی حکومت انصاف کے ایڈمنیسٹیشن یہ کہتی ہے کہ عدالت کا بنیادی مقصد فری قینِ مقدمہ کو انصاف کی فرہمی ہے کسی ٹیکنیکیلٹی کی صورت میں عدالت کو ریلیف مہیا کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاخت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ٹیکنیکیلٹیز جو ہیں وہ انصاف کے رستے میں خائل نہیں ہونی چاہیے یہ بات سٹلڈ کی گئی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ کیا گیا ٹو تھاوزن سکسٹین ایم ملڈی پیچ ہے ون نائن زیرو میں قانون کہتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا جو طریقہ اکار قانون میں دیا گیا ہے تمام عوامل اسی طریقہ اکار سے سرانجام دیے جائیں اور کسی اور طریقہ جو آٹ اف لا ہے وہ اختیار نہ کیا جائیں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے ٹو تھاوزن سکسٹین ایم ملڈی پیچ سیونٹی میں پارٹیز ٹو دی سوٹس جو ہیں ان کا یہ حق ہے کہ انہیں بزریہ ان کے کانسل سونا جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزریہ کانسل وہ مقدمے کی کاروائیوں میں تاخیر کا باعث بنے اور ہر دفعہ ارجرمنٹ کی صدا کریں اپنے وکیل کے لئے جس کی وجہ سے مقدمہ تاخیر کا شکار ہو جائے بلکہ تاخیر انصاف کے تقاضوں کو تباہ کر دیتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ٹو تھاوزن سکسٹین ایسی ایم آر پیج نائنٹی ٹو میں عدالت جو بھی آرڈر جاری کرے جو بھی ڈگری ججمنٹ جو بھی ہو عدالتی فیصلہ جات جو ہیں وہ واضح ہوں تفصیل کے ساتھ ہونے ضروری ہیں کبھی بھی عدالت امبیگوٹی کریئٹ نہ کرے اپنے فیصلوں میں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ٹو تھاوزن سکسٹین ایسی ایم آر پیج فورٹی میں کسی بھی عدالتی غلطی کا الزام فریقین مقدمہ کے اوپر آیت نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی عدالتی غلطی کے نتائج بھگتنے کے لیے کسی پارٹی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ عدالت کی غلطی ہے اگر عدالت کو غلطی کر گئی ہے کسی آرڈر میں کسی ججمنٹ میں کسی ڈیکری میں تو یہ عدالت کی غلطی ہے یہ اس پارٹی کی غلطی نہیں ہے اور اس پارٹی کو سفر نہیں ہونا چاہیے یہ انصاف کا ایڈمنیسٹیشن اف جسٹس کا سیٹرڈ پرنسپل ہے جو کہ انٹرپیٹ کیا گیا ہے 2016 اسی ایم آر پیج ہے فورٹی عدالت کو انصاف کرنے کے لیے عدالتی طریقے کار کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو کہ کرینی انصاف اور کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ نہ کرے عدالت جو کہ قانون کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہوں بلکہ قانون کے ایم بٹ کے اندر رہتے ہوئے ہیں جسٹس کو پریویل مزری عدالت ہونا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2016 ایسی ایم آر پیج وان میں کسی بھی پارٹی کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ اس کے اپنے حقائق پر مبنی ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی خواہ و مدعی ہے یا مدعلہ ہے کسی مقدمے کی کمزوریوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کوئی پارٹی دوسری پارٹی کی کمزوری کو اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یہ ہے سیٹل پرنسپل ہے ایڈمیسٹیشن آف جسٹس کا جو انٹرپیٹ کیا گیا 2016 سی ایل سی پیج ہے سی ایل سی پیج ہے فیفٹین سیول سوٹس کے اندر فیصلہ جو ہے وہ میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے عدالت دیوانی اگر کوئی آرڈر جاری کر رہی ہے کوئی جشمنٹ دے رہی ہے ڈگری جاری کر رہی ہے تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی کریئیٹ نہیں ہونی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ٹو تھاوزن سکسٹین سی ایل سی پیج وان سکس سیرو میں اس کے بعد ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ عوامی اداروں کی طرف سے کوئی فیل کوئی کام کیا جائے تو اس وجہ سے ان کے اس فیل کی وجہ سے کسی عوام الناس میں سے کسی پارٹی کو سزا نہیں دی جا سکتی یعنی عوامی اداروں کا جو کوئی فیل ہے اس کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ دی جائے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ٹو تھاوزن سکسٹین سی ایل سی پیج فورٹی ون میں اسی کیسلہ میں انٹرپیٹ کیا گیا کہ اگر کوئی پبلک انسیٹیوٹ جو ہے پبلک انسیٹیوشن جو ہے کوئی بھی موسیپل کارپیٹیشن ہے یا کوئی اور محکمہ ہے اگر وہ کوئی کام سار انجام دیتا ہے اگر اس کے برے نتائج نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پبلک یا جو پرائیویٹ پرسن اس مقدمے کے ساتھ اس معاملے کے ساتھ اٹیش ہیں اس سرکاری ادارے کی غلطی کی بنا پر ان کو سفر نہیں کیا جا سکتا نہ ہی ان کو سزا دی جا سکتی ہے اور قانون کسی عام شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ شقائط کا نندہ استغاثہ یا جج کا کردار ادا کرے قانون اپنے امبٹ کے ساتھ اپنے فرائز انجام دیتا رہے کوئی عام آدمی نہ ہی قانون کے لیے مقبر کا کردار ادا کرے یا استغاثے کا کردار ادا کرے یا کسی جج کا کردار ادا نہ کرے اگر امپائر کا یا اربیٹریٹر کا کوئی کردار اس نے ادا کرنا ہے تو وید دا کنسنٹ آف پارٹیز یا وید دا کنسنٹ آف دا کورٹ وہ ایسا کر سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ٹو تھاوزن سکسٹین پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج سیونٹین میں اور کوئی بھی عدالت کسی ایسے قانونی نکتے کا فیصلہ نہیں کر سکتی جس میں حقائق قانونی ضروریات کے مطابق تہہ نہ کیے جائے سیٹل پرنسپل انٹرپیٹ کیا گیا ٹو تھاوزن سکسٹین پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج سیونٹین میں اس کے بعد عدالت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ کچھ مزید داد رسی کی حق دار ہے لیکن اس داد رسی کی پریئر تو اپنے دعوے میں اس پارٹی نے نہیں کی تو پھر بھی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس مناسب داد رسی اس پارٹی کو رلیف کے طور پر دے دے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ٹو تھاؤزن سکسٹین وائی الار پیش ٹو ڈبل ٹری میں بنیادی طور پر عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ سٹیچو جو لکھا گیا قانون ہے اس کے مطابق دعواجات یا جو بھی کیسیز ان کے سامنے ہیں ان کا فیصلہ کرے قانون کے ایمبر سے باہر نہ جائے یہ لیمیٹیشن ہے کوٹ کے لیے جو عدالتوں نے سیٹل پرنسپل ایڈمنیسٹریشن اف جسٹس میں بنایا ہے اور اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور جو کام ایک خاص طریقہ کار سے قانون میں دیا گیا ہے تو قانون اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو قانون پروائیڈ کرنا ہے اس کے مطابق وہ کام کیا جائے کسی بھی اور طریقے کار کوڈ آپ نہ کیا جائے یہ بات انٹرپٹ کی گئی 2016 وائل آر پیج 285 میں اور جب بھی کوئی پارٹی کوڈ کے سامنے حقائق کو چھپائے تو یہ دھوکہ دینے کے زمرے میں آئے گا اور یہ تصور کیا جائے گا یہ پریزیوم کر لیا جائے گا کہ یہ پارٹی ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کی رستے میں خائل ہونے کی کوشش کر رہی ہے یہ اس کے پارٹ پہ میلہ فائٹی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی سیٹل پرنسپل کے طور پر 2015 CLC پی 34 جب بھی کسی کیس میں کوئی ٹیکنیک آجائے تو ٹیکنیک آجائے سے بالا بالا عدالت کو میرٹ کے اوپر رائٹس کو ڈیٹرمن کرتے ہوئے فیصلہ جات کرنے چاہیے ٹیکنیک آجائے کے گمبیر جو مسائل ہیں ان میں علجنا نہیں چاہیے کیونکہ عدالت کا کام ایڈمنیسٹیشن آف جسٹس ہے ٹیکنیک آلیٹیز میں علج کے عدالت نہ رہ جائے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2015 MLD پیج ون ڈبل ایٹ میں اور ایڈمنیسٹیشن آف جسٹس اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی عدالت کے سامنے جو بیان دے جو پلیٹنگ سامنے لے کے آئے وہ بالکل صاف گوئی اور سچائی اور راست پاسی کے اوپر مبنی ہونی چاہیے بالکل کوئی حقیقت چھپائے نہ کوئی پیش تری سکسٹی فائف میں اور ایڈمنیسٹیشن آف جسٹس جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے ساری کہانی کا ایک لپ لباب ہے کہ انصاف صرف کیا جانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ انصاف کیا جانا نظر بھی آنا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2015 PLD پیش 204 میں یعنی انصاف جو ہے وہ تو کیا جا رہا ہے لیکن کیا جانا نظر بھی آنا چاہیے seem to be done اس کے بعد جب بھی سیول سوٹ کامیٹر آ جائے تو فریقین کی طرف سے جو تسلیم شدہ حقائق ہیں ان کی وجہ سے ان کی بنا پر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت ایڈمنیسٹریشن اف جسٹس قائم کرتے ہوئے فیصل آ جائے بلکل واضح دے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ بات 2015 پیل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 68 میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اس کے بعد 2015 وائی لار پیج 163 میں انٹرپیٹ کی گئی انٹرپیٹیشن کیا گیا ایڈمنیسٹریشن اف چسٹس کہ عدالت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی دادرسی کرنے سے اجتناب کرے جو اپنے حقوق حاصل کرنے میں قہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی رائٹس ان کے ہیں لیکن وہ گھر میں سوئے رہے ہیں اور وہ اپنا حق لینے کے لیے عدالت تک نہیں آئے یا انہوں نے قانونی چارہ جوئی کرنے میں تاخیر کھامہ زخرہ کیا جب ایک پارٹی سیریس ہی نہیں ہے ایڈمنیسٹریشن اف جسٹس کو گین ہی نہیں کرنا چاہتی وہ گارمی بیٹھی رہی ہے وہ کین ہی نہیں ہے وہ ویجلینٹ ہی نہیں ہے اور قانون جو ہے وہ ہمیشہ ویجلینٹ کا سپورٹ ویجلینٹ کو سپورٹ کرتا ہے انڈولینٹ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا یہ ایڈمنیسٹریشن اف جسٹس کے چند پرنسپلز تھے جو سیٹلڈ کیے گئے مختلف کیسز کے اندر میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرنا چاہیے بہت شکریہ تینک اللہ حافظ